اسلام علیکم آج کی جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے درما کلین سکین پولیش یہ بہت اچھی سکین پولیش ہے ایت سے پہلے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں اور یہ بہت ایسی لی مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں اس کے ریزرٹس پولر سے بھی بہت اچھے ہیں اصل میں کچھ لوگوں کو اس کو بنانے کا طریقہ نہیں ہے تو میں آج آپ کو اس کا سارا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جسے اس کے بہت اچھے پولر کے جیسے ریزرٹس آئیں گے یا اس سے بہت اچھے یہ اس کے ایک ڈیویلپر ہے اور اس کی پاوڈر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں اور سیم میں وہ طریقہ بتاؤں گے جو پولر میں یوز ہوتا ہے اور آپ نے سیم اسی کو ایسی ہی فالو کرنے اور اس کا ریزرٹ بہت اچھے گا ایت سے پہلے دو بار آپ ٹرائے کر لیں ایت پیس سکین بہت اچھی بہت فریش اور گلوئنگ ہوگی اس کو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ نے کلینزر لینے کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا آپ کلینزر لینے ضرور نہیں ہے کہ ڈرما کا ہو جو کلینزر آپ کے سکین پر سوٹ کرتا ہوں پہلے پاس منٹ آپ نے کلینزن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ بلیچ کرنی ہے یہ سکین پولیچ جو میں بنانے لگی ہوں وہ کرنی ہے اور اس میں کیا کیا استعمال ہوگا اس میں ڈیویلپر پاوڈر اور یہ دیکھیں یہ سکین شائنر ٹھیک ہے یہ سوفٹ ٹچ کا سکین شائنر ڈیوز کریں آپ کو جو ریزنیربل لگی ہے اس کے ریٹس بہت مناسب ہیں اور بہت اچھے ریزورٹس ہیں اس کے اور یہ سوٹنگ لوشن ٹھیک ہے سوٹنگ لوشن یہ بھی میں نے سوفٹ ٹچ والوں کا لی ہے ٹھیک ہے چلیں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے اس کو بنانا اور بہت ہی اچھا طریق ہے جن کی سکینی چنسری ہے انہوں نے کیا کرنا ہے پاؤڈر کم لینا ہے اور جن کی سکینی چنسری نہیں ہے وہ پاؤڈر زیادہ لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ پاؤڈر ڈالیں گے پاؤڈر میں آپ کو بتا دی دیا آپ نے کتنی میدار میں لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو سوری ہے میں ڈیویلپر ڈال رہی ہوں ڈیویلپر آ گیا پہلے دو چمچ میں اس کے ڈیویلپر کے ڈال رہی ہوں اچھا آپ اس کو ہاتھوں پہ پاؤں پہ گردن پہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں ایک سے پہلے آپ دو بارس کو استعمال کریں بہت اچھے ریزرٹس ہیں اب میں اس میں پاؤڈر شامل کرنے لگی ہوں پاؤڈر میں تھوڑا لے رہی ہوں آپ نے اپنے سکینی میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کی سکین سنسریف ہے تو آپ نے اتنا پاؤڈر لینا ہے یہ دیکھیں اتنا بہت ہے اگر آپ کی سکین ایک چمچ بھر کے ارام سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ آپ نے پاؤڈر دو چمچ ڈیویلپر لینا ہے اور بہت اچھے بہت امیزنگ ڈیویلپر لینا ہے اس کے اچھے بہت امیزنگ ریزرٹس ہیں اس کے اچھا میں سکین پولیش ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں اتنی ایک چمچ اس کے بعد میں میں ڈال رہی ہوں کوئی بھی چیز جب بھی آپ بنائیں تو اس کو مکس بہت اچھے سے کرنا ہے یہ ایک چمچ میں اور ایک اور چیز اس میں جو شامل کر رہیں گے جس سے آپ کو جل نہیں ہوگی وہ ہے تھنڈا دودھ اپنے ملنا ہے ایک چمچ اس کو آپ نے بہت اچھے طرح مکس کرنا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان پر لگائے رہنا ہے آپ کے بال گولڈن ہو جائیں گے بہت اچھی اور بہت ہی پیاری سکین ہو جائے گی فریش ہو جائے گی اچھا یہ ہماری بن گئی ہے اس کو آپ نے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے فیس پر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ باتا دी اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ کے بعد就可以 پندرہ یا بیس منٹ کے بعد جب آپ فیس واش کریں گی تو آپ نے کوئی بھی فیس ماسک لے لیا この неёą یہ میں درمان کلیر کر لے رہی ہوں آپ کے پاس جو فیس ماسک پڑا ہوں ضرور نہیں ہے کہ یہی لینے اس بھی اچھے ہی کوپنڈرہ فیس ماسک جو آپ کو آپ کو ایزی لیمی لگے اور آپ اس средا اپلائے کریں پندرہ دن کے وقفے کے بعد آپ اس کو ضرور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ